موسیقی 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 اقلیتی فیصلہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا اس کو ماننا اور نا ماننا کیسا آج پھر ایک مرتبہ چار تاریخ کو عدل و انصاف کا قتل ہوا تین رکنی بینچ فیصلہ جاری کرے گا تو اس فیصلے پہ نہ کسی کو اتبنان ہوگا یہ آپ کی مرضی کا انصاف ہے بھائی اس ناانصافی پر چپ رہے گی ہم چپ نہیں رہیں گے توہینے دالت توہینے پارلیمنٹ توہینے آئین ہے بیلکل پارلیمنٹ کو اور حکومت کو ڈٹ کر کھڑے ہو جانا چاہیے اجلت میں ایک فیصلہ کیا گیا اور آپ کہیں کہ اس کو ایمپلیمنٹ کرو فیصلہ مینٹینیبل نہیں ہے اس فیصلے کے مزمرات میں جو عمل اٹھائے گے وہ مینٹینیبل نہیں ہے اگر ہم ملک میں کئی اور کوئی عامریت نہیں مانتے تو ہم سپریم کورٹ میں بھی کسی کی عامریت کو سسلیم نہیں کرتے یہ فیصلہ نہیں ہے وان مین شو ہے you still have time but don't ask us how to do it you have created this mess you find a way out of this you have created this mess find a way out of this ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز سے نہیں وہ جسا گلانی صاحب نے بڑا سا پہلے کہا تھا اور میں پی این نامے کو پی این نہیں لگتا یہ سپریم کورٹ کے ججز کو پی این پی این سے منے شروع میں آج ہی کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ آخر تقریریں کیوں ہو رہی ہیں میں کہا جب پہلا کرتا ہے دوسرا کرتا ہے سارے دیکھتے کچھ نہیں ہو رہا پھر سارے ہی اس کام میں شروع ہو جاتے ہیں لیکن مسلمان واسکوکر صاحب موجود ہیں ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں اور منصور علی خان صاحب بھی موجود ہیں خورم دستگیر صاحب نے آج ایک تقریر میں بات کی میں کہتا چاروں پہلے وہ سن لیں وہ جم میں صفدر نے مجھے کہا میں کہا تھا میں تیرے نام لے کر کہوں گا کہتا سر اے الیکشن ہو جانے یہ حالی وی ٹوپی ڈراما ہے تو ذرا شروع کرتا ہے کہ آج بھی ہر طرف سوال ایک کی ہے سار سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا ہے لیکن کیا الیکشن ہوں گے اور یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن خورم دستگیر صاحب کو سنو خاص تو اورپے اپریل دوزار بائیس کے بعد سے جو ایک سال گزرا ہے اس ملک میں بڈمنی اور انارکی کے دو سورسز ہیں ایک سابقہ حکمران جماعت فاشسٹس اور ایک سپریم کورٹ پاکستان الیکشن ہو جائے یہ کیوں سوال اٹھ رہا ہے کھوکر صاحب آج بھی یہ سوال ہو رہا ہے سارے پوچھتے ہیں آپ کٹی پارٹی سے الیکشن لینے گے وہ سارے اگر دیکھ رہے ہوئے تو میں کہا میں ان سے پہلی میں کہا تھا میں کہا جی آج کھوکر صاحب آئیں گے تو میں پوچھ لوں گا کیونکہ ہاف کا حلقہ بھی ہے یہاں کا آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا بڑی کلیریٹی کے ساتھ میرا پروگرام یہی ہے کہ میں آنے والے جو الیکشنز ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ کروں اور کسی پولٹیکل پارٹی کو جوائن کرنے کا ارادہ نہیں ہے اور یہ خوشفہمی کا کس نے پروچھ کیا آپ کو نہیں ہوں کہ کوئی مجھے لینے میں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہوگا لیکن نندہلیس میری اپنی ایک سوچ ہے اور انفرچنٹلی پاکستان میں جو سیاست بن چکی ہے اس میں ایسا ہی گماؤ ہوتا ہے کہ سب ایک ہی زلف کے اسیر ہیں اور سب ایک ہی زلف کو رام کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں تو یہ سیاست اس نے نہ پاکستان کو ڈیلیور کیا ہے پچھلے پچھتر سالوں میں اس کا جو نتیجہ نکل ہے وہ ہمارے سامنے اور اگر پاکستان نے آگے جانا ہے تو وہ ایک نومل فانشننگ ڈیموکرائٹک سٹیٹ کی طور پر جانا ہے ایک سیکیورٹی سٹیٹ کی طور پر نہیں جانا ہے وہ بھی ہم پورا پرلین کرتا ہے مسئلہ یہ ہے جس طریقے سے ہم گفتگو کرتے ہیں کل میں کارا صاحب یہاں بیٹھے تھے میں ہم سے کہا کوئی کہتے ہیں نا جی مائنڈ اپلائے ہوا ہے یا نہیں ہوا آپ لوگوں کو کہا جائے کہ پلاول صاحب کہیں ستیفہ دو وہ تسری مائنڈ اپلائے کرنا ہے اتنی اوقات آئے کے سی پلٹیکل پارٹی کے ورکر میں وہ مائنڈ اپلائے کرے گا تو گھر جائے گا آپ نے کیا تھا نا کوئی مائنڈ اپلائے کیا تھا مائنڈ اپلائے کیتا سی پوائنٹ ہے کہ ہم فریڈم اف ایکسپریشن گفتگو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ہم شاید باہر ان کو تو ایڈوکیٹ کرتے ہیں لیکن اپنی پولٹیکل پارٹیز کے اندر اس کو برداشت کرنے کے لئے اتنی تیار نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں پر مانتے نہیں ہیں اور سی بہت سی چیزوں کی طرح بہرحال coming back to the topic آپ نے یہ جو ابھی دکھایا الیکشن ہو جائیں گے الیکشن آج الیکشن کمیشن نے تو شیڈول جاری کر دیا انہوں نے پہلے بھی کیا تھا لیکن آج سپریم کورٹ کے فیصلے کو جہاں پر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں مانتے اس کی اوپر بڑی تقریر کی جاری ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نئی ریزولوشن کی باتیں کی جاری ہیں میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم ججز کے خلاف ریفرنس لے کر آئیں گے ان تین ججز کے خلاف ریفرنس لے کر آئیں گے لیکن الیکشن کمیشن جس کے اوپر primarily responsibility ہے اس order کو implement کرنے کی اس نے تو آج شیڈول جاری کر دیا اور جو انارکی کی ذکر کر رہے تھے جو ابھی آپ نے clip دکھایا خورم دستگیر صاحب کا انارکی تو تب ہی پھیلے گی کہ جب ملک میں اگر کوئی انصاف کرنے والا جو ادارہ ہے اس کی جتنی بھی credibility ہو اس کی اوپر ہم ساروں کو بہت اعتراض ہے اس کی credibility پچھلے 75 70 سالوں میں وہ کوئی اتنی خاص بن نہیں سکی لیکن اگر ہم نے اس کے فیصلے ماننے چھوڑ دینے ان کے فیصلوں کے اوپر ججز کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے کی رسم ڈالنی ہے اور ریفرنس میں کہا سر ریفرنس ہوتا اس بات پہ کبھی ریفرنس ہوسکتا کہ آپ کا فیصلہ مجھے پسند نہیں ہے تو یہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ ایسی رسم ڈالنے جا رہے ہیں i hope کہ sanity prevails اور اس طرح کی سمت میں حکومت نہ بڑھے لیکن اگر ریفرنس indeed فائل کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت ہی غلط پریسیڈنٹ ہوگا اور پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر جو ایناکی کی خورم دستگیر صاحب بات کر رہے تھے وہ اس حد تک پھیلے گی کہ میں بھی سوال کروں گا ایک عام آدمی بھی سوال کرے گا کہ یہ پھر قانون اور یہ ریاست کا جو کانسپٹ ہے یہ صرف ایک غریب آدمی کے لیے اس کی اوپر اپلائے کرنے کے لیے جس نے ریڈی لگا رکھی ہے فروٹ ویچ رہا اس سے لے کر پھر ہر کوئی سوال کرے گا ہمارے ملک کے اندر تو ہم سوال بھی نہیں کر رہے دیتے ہیں نہیں اب تو اوقات ساروں کو پھر اپنی پھر ہمارے ملک let's be honest ہم ساروں کو اپنی اوقات پتا اور سوال کوئی نہیں کر سکتا سوال تو بارت اور کرنے ہی پڑے بڑی صاحب کو بیٹھیں دے نا بڑی صاحب بڑی ایک سکن میں ذرا منصور سے بہت شروع کرلوں منصور یہ کیوں آج بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود کے الیکشن ہوں گے کے نہیں why is still the same question بہت شکریہ تاشیب بھائی بھٹی صاحب کو بھی اسلام لیٹ آئے ہیں لیکن چھو نے پھر بھی اسلام لیکن سب سے دیکھیں امپورٹن بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کے اندر میرے خیال پر یہ کافی عطا ہے کہ عمران صاحب والا ہی فارمولا ہے عمران صاحب نے مریم نواز اور مسلمی قنون کا فارمولا اپنانا شروع کیا and he portrayed himself کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ exactly بالکل کچھ اس طرح کی فارمولا ہے جو عمران صاحب نے خود جب ان کو نکالا گیا تھا آج سے ایک سال پہلے vote of no confidence کے ذریعے تو وہ بھی تقریباً وہی کام کر رہے ہیں اس وقت مسلمی قنون کا جو پیسے میرا تو خیال ہے دونوں ٹھیک کر رہے ہیں دونوں ٹھیک ٹھیک ہوگی نہیں دونوں کی ٹھیک ہے دونوں کی وجہ ٹھیک ہے نکالنے والے بابے نکالنے والے بابے ایک ہی تھے بات یہ ہے کہ plain politics ہے simple as that they need something کوئی ایک ایسی چیز چاہیے جو جا کے اپنے supporter voter کو یہ motivate کر سکے ہیں کہ دیکھیں جناب ہمارے ساتھ بہت جاتی ہوگی دیکھیں ہمارے خلاف یہ کیا کر دیا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمیشہ عدالتوں کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہ تمسکم کچھ تو جا کے کہہ سکے نا جلسوں جلوسوں میں ریلیوں میں جا کے کوئی تو ایسی بات کر سکے مرنہ کیا تھا آپ مہنگائی کے اوپر جا کے بات کرتے ہیں کیا justification دیتے ہیں کوئی justification نہیں دی جا سکتی اس آرڈار صاحب کو لے آئے تھے جناب یہ آئیں گے یوں کر کے چھوٹی بجائیں گے اللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے نہیں تھا نا اور کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے تو ظاہری بات ہے اب اس چیز کو stretch کریں گا اور ذہن میں رکھئے گا ابھی تھوڑے دیر پہلے مصرح بھائی جو بات کر رہے تھے this anarchy this problem this clash with the judiciary that serves the purpose یہ ان کی purpose کو serve کر رہا ہے اس سے کم از کم وہ جو سویہ ونون لیگ کا ووٹر تھا وہ کہے گا ہائے ایک کو ساڑھی شریفہ نال پھر انہ نے جارتی کرتی تو they have to do this یہ اس وقت necessity ہے واللہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے کیونکہ ماضی کے اندر so شہید چاہیے ماضی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ فاملہ چلا ہے نا شہید چاہیے فاملہ چلا ہے نا اور چاچو شہید ہوگا 2018 سے 2018 سے لے کے 2022 تک چلے آپ نے نہیں بائی کیا بٹی صاحب نے نہیں بائی کیا لیکن نون لے کے ووٹر نے تو بائی کیا ہے تو ٹھیک ہے میں نے لیکن منصور بھے یہ کہہ رہا ہوں نا شہید چاہیے اور چاچو شہید ہوگا اس پروسس میں نہیں چاچو پہلے مانے بھی تو صحیح نا چاچو مانگی ہے چاچو مانگی ہے چاچو میں کال بھی دیکھ رہا ہی میں کہا یہ خیلی دے ٹیک ہے لائکنین ان انجینل شہباز صاحب is the most careful person even off the record کیمرہ بند کر دو کیمرہ نہ ہوئے اکھیلے کمرے میں بھی ہو تب بھی بڑے careful ہوتے کوئی غیر غیر اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ جسے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ سکے کسی ادارے کو کسی کوٹ کو کسی اسٹیبلشمنٹ کو اتنی کھلی کھلی باتیں مسترد کرنا ناقابل عمل ہے تبدیلی آگئی ہے نہیں اس میں کاشیفہ یہ بھی تو دیکھئے نا چاچو اگر اس قسم کی کبھی بات کرتے ہیں چلے میں اب یہ آپ مجھے اس طرف لے گئے چاچو جاتی پھوڑے پرائمیسٹر کہتے ہیں پرائمیسٹر اگر یہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ آنگلی نہیں بات کرتے جب تک ان کو پیچھے سے کوئی اشرباد نہ ہو پیچھے سے سپورٹ نہ ہو بیسی نہیں کرتے تو اگر یہ اتنا کچھ کہے بھی رہے ہیں تو یہ اجازت کے بغیر نہیں کہہ رہے ہوں گے اجازت ہے ان کو کس حد تک جانے کی اجازت ہے یہ بھی ہوتا ہے بیسے یہ انیلیسز ہوگا ام شور انفرمیشن اس بارے میں بڑی سکیچی ہے میں نے بھی بڑی کوشش کی دیکھنے کی کہ انفرمیشن کیا ہے پیچھے ظاہر ہے اس میں بہت سارا کچھ تو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے عمران خان کی تکجیروں پر پابندی لگ گئی ہے بابندی ہے وہ پابندی ہے سارا کچھ ہے جو پرانا پلی بوک ہے وہ پلی بوک کبھی بھی استعمال ہو گئی جانا کس تک کہاں تک ہے کہ یہ پتا منصور منصور پوچھ رہے ہیں اچھا نہیں میرا خیال میں اب اس سلسلے میں شریف کاندان جو ہے وہ آپس میں decide کر چکا ہے ایک harmonی نظر آ رہی ہے اس مرتبہ آپ دیکھئے نواز شریف صاحب لنڈن سے جو کچھ کہہ رہے ہیں شباہ شریف صاحب پرائم میسٹر حال سے جو کچھ کہہ رہے ہیں اور مریم نواز صاحب جو اس وقت اسٹیج کے اوپر سے جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں ایک synchronization نظر آ رہی ہے میرا خیال میں شریف کاندان کا جو ووٹس ایپ گروپ ہے شاید اب دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گیا اور اس کے اندر harmony کے ساتھ ہی یہ ساری تقریریں ہو رہی ہیں اس مرتبہ synchronization out نہیں ہوئی گی پڑی صاحب لڑائی ہے پہ جائے گی یا نہیں ہوئے گی بچ جائے گی لڑائی شروع ہے شروع شروع لڑائی شروع آگے کان جا رہی ہے الیکشن نہیں ہونے سمپل سی بات اس کا طریقہ ہوگا طریقہ نکالنا پڑے گا یہ تو bottom art آگے کان جا رہے ہیں یہ اندرزلٹ ہے اندرزلٹ ہے کل رات کی خبر یہ تھی حکومتی کی امرجنسی ہاں مارشلوہ لگنے لگا اس میں وہ اس بات کے اوپر پریشان نہیں تھے یہ بھی میں آپ کو بتایا پریشانی نہیں تھی یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلپمنٹ ہے کہ اس بات پریشانی نہیں تھی کہ ایسا کچھ ہو جائے گا بہتر آئے کہ چلو یا معاملہ مشترکہ حدف مشترکہ دشمن مشترکہ مخالف عمران خال ہے تو سب اکٹھے ہیں نمبر ون نمبر ٹو الیکشن میں ساروں کی ہار ہے الیکشن نہیں کروائیں گے نمبر تھری یہ کھیل رہے ہیں وہ گانا نہیں تھا انڈین فلم ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ میں وہ ہی بتاتا ہوں چار تین دو تین ایک دو نو سات پانچ چھے دو ایک وہ ان نمبروں پہ کھیل رہے ہیں کہ اکلی تھی اکسری تھی سب ایسے اچھا ٹھیک ہے یہ باتھی کیا الیکشن کمیشن کیا کرے گا اس نے تو تاریخ دی تھی اس نے تو سکیشل جاری کر دی ابھی الیکشن کمیشن بھی میں نے کل جو بات ہو رہی تھا میں نے کہا یا پھر الیکشن کمیشن قربانی ان قربان ہونے کو تیار ہوا آپ کی خط اگر حکومتی نے کرنا ہے الیکشن کمیشن قربانی دے دے وہ جائے کہے ہم کنٹیمٹ ہے تو کنٹیمٹ ہے سار نہیں کروانے الیکشن میں فارغ ہو جائے گا شیڈول دے دیا ہاں اگر وہ شیڈول دے دیا پھر الیکشن کمیشن ہی نہیں ہوگا کمیشن مینز چیئرمن این میمبرز ابھی دو تین چار مندیں فارغ کرا دیا پھر پوائنٹمنٹ ہوتی رہی ابھی یہ قانون گاندی ڈالنا نا سر سنا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو قانون سازی ہے بیس دن بعد بیس اپریل کو اس کے بعد اپیل میں چلے جائیں گے اپیل میں جائیں گے پھر لمبا کھینچیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ فل کورٹ کی کوشش کریں گے بس بنیادی طور پر امرجنشی لگ جائے مارشلہ لگ جائے سسٹم رہے نہ رہے کچھ بھی ہو الیکشن نہیں کروانا سمپل سی بات ہے اور الیکشن اگر کروانا ہوتا اگر تو یہاں تک پہنچتے کیوں یہاں پہنچ کی الیکشن کروانا ہے تو پہلا سارا کیوں کر لیتے تو وہ تو نہیں ہے اور جو جو آپ لڑائی کا ہے وہ سمپلی سارا سر دس کو پہلا ٹیسٹ ہی ہو جائے گا نا دس تاریخ تک پیسے دی لیں لیکن دیکھیں دس کو پیسے دیں الیکشن پر سارے ساری گفتگو میں سر ویسے ایک باب دائیں نا آپ اکیل بھی ہیں لوگ پچھلے سال جب ایک عمران خان صاحب کی حکمت عملی تھی اور ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب کی ایک رولنگ تھی اس کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا آج اس حکومت کی جو حکمت عملی تھی الیکشن نہ کرانے کی اس کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا تو اس وقت بھی سپریم کورٹ ٹھیک تھی جب انہوں نے عمران خان اور قاسم سوری صاحب کی جو حکمت عملی کو غلط قرار دیا غیر آئینی قرار دیا اور آج بھی سپریم کورٹ ٹھیک ہے کیونکہ آئین بہت واضح ہے کہ الیکشن نوے دنوں کے اندر ہونے ہیں اگر اس اس پروسس کو ہم نے انڈرمائن کر دینا ہے اس پروسس کو اس پریسیڈنٹ کو ہم نے سیٹ کر دینا ہے کہ اس ملک کے اندر نوے دنوں کے اندر الیکشن نہیں ہونے تو آپ یقین مانے کہ آنے والی کوئی بھی حکومت جو ہے وہ پھر الیکشن نہیں کرائیں گے پھر یہ یہ جو گفتگو ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں ہر حکومت کہے گی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں فینینشل یہ بات قائدہ جمہوریت بلاول صاحب کو نہیں سمجھاتے ہیں ان کا خیر اپنا جو بھی موقف ہوگا میں اس پر کومنٹنگ کرنا چاہتا ہے میرے لیے مناسب نہیں ہے لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کاشف بھائی کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت حکومت میں ان کے اسلاف کی ان کے کابرین کی اس آئین کی کانسٹیوشن میکنگ میں اور جب یہ آئین بنا اس کی اوپر ان کے دستخط ہیں اور آج ان کا یہ موقف لینا کہ ٹھیک ہے نوے دن کے اندر الیکشن نہ ہو آئین کی شک کے اوپر عمل نہ ہو اس سے افسوس ضرور ہوتا ہے جو پبلک کا اس کے اندر آئینگل ہے آج ایک خبر کاشف بھائی مجھے بہت اس خبر کو دیکھ کے دکھ بھی ہوا شوق بھی ہوا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی چیرٹیز ہیں جس کے اندر ایدی شامل ہے جس کے اندر برنی ٹرسٹ شامل ہے اور دیگر جو چیرٹیز ہیں روائٹرز نے یہ خبر کیا کہ ان کے پاس جا کر انہوں نے چیک کیا کہ آپ کو جو ملنے والی ڈونیشنز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے پچاس فیصد جو ڈونیشنز ہیں ان کے اندر ریڈکشن آ گئی ہے اور جو لوگ ڈونیشنز جو چیرٹیبل ان کی طرف جو جاتے لوگوں لینے والے لوگوں کے اندر پچاس فیصد اضافہ ہو گئے تو آپ کے لیے یہ بڑی چیزیں ٹیلنگ ہیں کہ اس ہمارا معاشرہ کس مقام پر کھڑا ہے لوگ ان کی زندگی گزارنا اجیرن ہوئی ہوئی ہے اور یہ اقتدار کی رسہ کشی کے اندر یہاں کی جو اشرافی ہیں ہمارے سیاستان ہماری یہ باہر نہیں نکل پا رہی ہیں ان کا عوام سے بسکنیکٹ پیدا ہو گیا ہے یہ بائیس فور لوگوں کا ملک ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی راہ متین کرنی ہے ان کے لیے ان کی زندگیوں کو سنبھال کے رکھنا ہے اور وہ ہماری ترجیحات میں ابھی شامل نہیں ہے کوئی مجھے دنیا کا ایک ملک دکھا دیں کہ جہاں پر آپ کے پاس پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہو اور ساتھ وہاں پر ایکنومک سٹیبیلٹی ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک پولٹیکل سٹیبیلٹی نہیں ہوگی ایکنومک سٹیبیلٹی آپ کی نہیں آسکتی ہے جس نے الیکشن میں جانا وہ کہتا میں الیکشن ہی کریں گا یہ بھی مسئلہ ہے یہ مصطفیٰ بھائی نے جو بات کی نا کراچی کا جو سب سے بڑا جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے وہ بشیر صاحب جو ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرس ٹائم ان ہسٹری آف آور سارا ہمارے پاس آٹا مک گیاں پہلی دفعہ آٹا مک ہے ہمارے پاس اور انہوں نے سارے کراچی کے جو بڑے فیکٹریوں والوں تھے انہوں نے کہا ہم خود بند کر کے بیٹھیں آپ کو کہاں سے دیں تو اب وہ ہے امرجنسی بنیاد اور وہ اور پھر جو آٹا دے رہے ہیں یہ آٹا اگر شہباز شریف صاحب لے کے ایک تو بائزت طور پر لے آئیں موں پہ کپڑا باندھ کے تو پھر بھی جاری رکھیں اور اگر یہ کھا کہ ان کا پیٹھ قراب نہ ہو پھر بھی جاری رکھیں تو یہ دیکھیں ہمارا ہم یہاں تک پہنچے اور پھر آئی ایم ایم ایف نہیں مان رہا مسلسل اپنے لوگوں سے جھوٹ بولنے کے بعد ہے اور سب حکومتوں نے جھوٹ بولا ہے آسان ترین کام ہے جی فلانا کپڑا بن کے لائے تھے فلانا کپڑا کھول کے لائے اس ملک کو یہاں تک آنے ہی تھا کیونکہ ہم نے کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے کسی طرح ہم نے چلا دیا کام جو فیصلے کرنے چاہیے تھے ماشر ہی ہم نے نہیں کیا اور اس کی وجہ سے یہ یہ آنا تھا سر لیکن سب لوگ کہہ رہے تھے یہ آئے گا وہ آگی ہے لیکن سر لیکن سر جو منصور نے فاغل منصور بھائی نے کہا جو بھائی ایم ایم ایف نہیں مان رہا کوئی آپ کی نواز شیف صاحب کی تجربہ کا ٹیم فیل ہو گئی شہباز سپیڈ فیل ہو گئی ساگڈار فیل ہو گئی وہ تو ٹھیک ہے آپ نے بلدیاتی انتخابات نہیں کروا ہے وہ بھی ٹھیک ہے یار یہ آئینے پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ نوے دن کے اندر انتخابات کروا ہے آپ سے نہیں سنبھل رہا ملک ملک برباد ہو رہا ہے تباہ ہو رہا ہے تصادم ہو رہا ہے کوئی دارہ کھڑا نہیں رہا انارکی ہو گئی ہے لڑائی شروع ہو گئی ہے اور آپ نمبروں پہ جا رہے ہیں خدا کا خوف کرے کہ اچھا یہ اسی از خود نوٹس بندیال صاحب کی مرہون منتی وجود میں یہ آئے یہی منیب اختر اس میں بھی تھے یہی اجازہ و لیسن اس پانچ رکنی بینچ میں تھے اور اس وقت باہر مجھے کلپ پہ چال رہا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ باہر نکل رہی ہو کہتی آئین کی جیت ہو گئی ہے آج آئین کا مبارک ہو کیمرے لگ گئے ہیں آج کیمرے کہاں گئے ہیں ٹھیک ٹھیک یہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ فیصلے بھی ہم اپنی مرے سے مانتے یا رد کرتے ہیں وہ مارے پاکستان کی ایک ریت سی چلی آ رہی ہے میٹھا میٹھا ہڑپ کرو چاہے وہ آئینی معاملات ہوں چاہے سیاسی ہوں لیکن منصور مسئلہ یہ ہے کہ الیکشنز تو پھر ہونے ہی ہیں نا الیکشنز سے کیسے بھاگ رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی جو آئینی ہوتی ہیں جس کچھ چیزوں سے تو آپ بھاگ سکتے ہیں اس کا ایک رہے ہیں نا ایک گھنے رہے ہیں لوگ تھا ہوتیتے ہیں اگرہ سوال پروشتہ ہو کہ اگر اس کا ایک ہو جائیں گے چو مرسو بچی صاحب کے پاس ہیں تو یہ خصوصیات ہیں جو شاید صرف چیزوں کے پاس ان کے پرڈک بھی کر سکتے ہیں اس نے اپنی دور سے چیزوں سے میں دور نہیں بیٹھا ہوں اس وقت آپ دور میں میں اسلام آباد میں ہوں آپ کی اگر چی گویرہ اور ٹرمپ کے بارے میں آپ نے بتا دیا فرد جرم لگی ہے وہ ہم نے مان لیا تھا ہماری بھی مان لے کوئی بات نہیں منصور بھائی وہ کہہ رہا ہے میں سوہ تاڈیم بنی ہے ایک میری بھی مان لاؤں ایک میری بھی مان لاؤں اور مجھے پتا ہے آج کان آپ آن ایر کہتے ہیں کہ میرے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا مجھے پتا ہے میں سارا جانتا ہوں لے آپ سے ہمارا بھی سننے جی ہے ہم ہم غریبوں کی بھی سننے جی اگر اکتوبر میں الیکشن ہونے ہونا تو دو تین مہینے آگے پیچھے کرنے کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے for a politician it is not a problem آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے تین سے چار دن میں پانچ دن میں ہر politician نے مذاکرات سے صاف انکار کر دیا ہے پی ڈی ایمٹی جانب سے نہیں بیٹھیں گے نہیں کاشی صاحب کیونکہ وہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں چاہتے نا سر it is absolutely shameful اگر اس پہ یہ کہا جائے کہ جناب آپ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرانے اور جو ڈیٹھ دے دیئے سپریم کوٹ نے آپ اس میں نہیں کروانا چاہ رہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بٹ بٹ تھوڑی سی جو جو میں تھوڑا سے اختلاف کرنا چاہوں گا اس بات سے جس طریقے سے یہ کیس چلا ہے جو پورا judicial process اپنایا گیا ہے اس کے اوپر جو reservations ہیں that could have been avoided ایسا ایسا نہیں ہے بڑے صحیح طریقے سے ہوا ہے نو نو رکنی بنچ سے ہم کرتے کرتے تین کے اوپر آگے میں پھر بھی کہوں گا Chief Justice کا استقاق ہے وہ ہی ان کے رائٹ ان کے پاس ہے میں آج بھی کہتا ہوں انہوں نے ڈیسیجن دی ہے 3-0 کا ڈیسیجن acceptable that's fine لیکن اس کو avoid کیا جا سکتا تھا اس کو بے شک میں کہتا ہوں full coat آ جاتا full coat 8-7 سے ڈیسیجن دے رہتا تب بھی ٹھیک تھا لیکن کم از کم مو بند ہو جاتے یہ اس قسم کی جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بعد کوئی پیسے کوئی کسی قسم کی ریزن نہ رہتی تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جو کچھ ہوا جس طرح ہوا بلکہ ٹھیک ہوا لیکن چلے اب ہو گیا آگئی ڈیٹ کروائیں انہوں نے لیکشنز یہ جو آپ judicial process کی بات کر رہے ہیں بہتر ہوتا ہائی کوٹ already ایک فیصلہ دے چکی تھی اور وہ فیصلہ یہی تھا election کی تاریخ دیں election 90 دن کے اندر ہونے ہے یہ ہائی کوٹ فیصلہ دے چکی تھی اپیل تھی یہ پابند کیا جا سکتا تھا ایک جاج صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ ان کو پابند کریں تین دن کے اندر فیصلہ کریں لیکن کاشے بھائی کیسے باتیں کیسے باتیں کرتے ہیں میرے کے بات کر لیتے ہیں آپ کو میرا خیال ہے یہ judicial process پر یہاں تک نوبت پہنچی کیوں آئین میں لکھا ہوا ہے دو اسمبلیاں ٹوٹیں آپ کہہ رہے تھے اسمبلیاں توڑو ہم election کروا دیں گے ہم گرنٹی دیتے ہیں اسمبلیاں ٹوٹیں ملک election کی طرف جاتا نہ ہائی کوٹ آتا نا الیکشن کمیشنر گورنر اکمران اتاہ دیس پہلے سیاسی بران بنایا پھر عائنی برانی بنایا پھر عدالتی برانی برانی بنایا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت بانے کی ضرورت کی کیوں پڑی ہے کیوں چیئے پانچ رکنی تھی میں ذرا بریک پہ جارہوں بریک کے بعد یہ بڑا یہ نکتہ ان کا یہ ہے کہ عدالت کیوں ہے جب آئین کہتا ہے نموے دن میں الیکشن کرانے ہیں عمران has outsmarted you to dissolve assemblies now go for elections اب آپ کے چاہرہ نہیں ہے تو کیوں ضرورت پڑے کسی آئین اور کانون کی لیکن ہمارے معاملات سارے جاتے سپریم کورٹ میں ہی ہیں کیونکہ سیاستدان یہ مسئلے حل کرنا نہیں چاہتے وہ چاہتے لڑیں گے مریں گے آئین پر نہیں چلیں گے بریک لاتے بریک بات یہ ایسے بڑا انٹرسنگ نکتہ ہے کہ جوڈیشل پروسیس ویڈیشل پروسیس ویڈیشل پروسیس ہلڈی لائف سٹائل کے لیے روز کچھ چوائسز کرنے پڑتی ہے انٹردوسنگ لفتن گرین ٹی آل نیو بلینڈ ان سکس دلیشیس فلیور اپنوں کی رہلیش پہ رہے ایک کال پہ موجود تاکہ مسکراتے رہے پاکستانی خوشحال رہے پاکستان کینسر سے لڑتے مریضوں کا علاج کروائیں اور ان کے پیاروں کے سر سے کینسر کا بوجھ ہٹائیں زکاة و اتیاد دینے کے لیے کسی بھی قریبی بینک تشریف لے جائیں پومرینڈ میکنٹ موٹر سے 50 پرسن بجھڑی بچے گی بدلے ہوا کے رن رویل فینس کے سن اس سال اپنی زکاة پی سی ایچ ایف کو دے کر ماسوم دھڑگنوں کی امید بنیں گلبرگ اسلام آباد ایک مکمل دنیا بارونک اور آباد کھولیے خوش قسمتی کا دروازہ رابطہ کیجئے سٹار مارکٹنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ ہمارا یہ مشن آگے بڑھا ہے آپ کے دعوان سے زندگی کے امتحان کو ہم روپ نہیں سکتے لیکن آسان بنا سکتے ہیں ملزل کر ایک دوسرے کے لیے پٹیل ہاسپٹل مایوسی کو امید میں بدلنے کا عزم ڈانگا زیادہ برکت زیادہ بچت ٹریٹ ہائیجین ریزر اب ملے نئے جدد بھرے چمکتار پیک میں جالی پیکنگ اور ملتے جلتے ناموں سے دھوکا نہ کھائیں خریداری کے وقت ٹریٹ ہائیجین ریزر کا نیا پیک طلب کریں ٹریٹ ہائیجین ریزر پاکی پائیں پاکیزہ رہیں سکرہ شفی ہاسپٹل نارو وال میں بائیس سال سے مستحق مریضوں کا مفت علاج آپ کی زکاة کی رقم سے ممکن ہوتا ہے اس سال بھی زکاة دیتے وقت سہارا کو یاد رکھیں فاؤنٹین ہاؤس کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ذہنی طور پر بیمار اور بسماندہ لوگوں کو ایک آسان اور بہتر زندگی فراہم کر سکیں اس سال اپنی زکاة اور عطیات فاؤنٹین ہاؤس ہو دیتی ہے گولڈ سٹینڈڈ کالیٹی صرف کرشی گیسٹ فر میدے کے ہر مسئلے کا موثر حل تو پھر سہری ہو یا افتاری طبیعت نہ ہو بھاری امید ہیں آپ انہے ذریعہ انڈس کے ذریعہ اپنی زکاة اور عطیات سے لاکھوں مریضوں کی خدمت میں ہمارا ساتھ دیجئے کیونکہ امید ہیں آپ لے آئے ایکسپریس پاور یہ مہنگے پاورڈر سے پورے سو روپے کم ہے سو روپے کم اور دلائی ایکسی وہاں یار ایکسپریس پاور ہے مہنگے پاورڈر والی دلائی سو روپے کی بچت کے ساتھ اللہ بیگم we should buy ایکسپریس پاور اہم خبر آپ کو دیں گے سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیستان میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی حلکاروں اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا لائک و رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے جی لائک جی جنوبی وزیستان کا علاقہ ہے شنوازسک جہاں پر سیکیورٹی فورسز کو دہشت گردوں کی موجود کی اطلاعات ملی تھی ان اطلاعات کی روشنی میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا اور آپریشن کے دوران ہونے والے شدید فائرنگ کے تبادلے میں آٹھ دہشت گرد مارے گئے ہیں جن میں دہشت گرد کمانڈر جان محمد اور چراغ میں شامل ہے سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران مختلف موجود کے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برامت کر لیا گیا ہے یہ ہمارے کے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گرد کی کاروائیوں اور معصوم شہریوں کے قطر میں ملاوث تھے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی حامد رسول بہادی سے لڑکہ شہید ہو گئے ہیں جبکہ دو آفیسر سمیت چار اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں سیکیورٹ فورسز نے اس حضم کا عیادہ کیا ہے کہ دہشت گردی کی لانت کے خاتمے کے لیے وہ پر حضم ہیں اور بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ان کے حضم کو مضبوط کرتی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا عمرہ کرنے کا خواب پورا ٹپال دانے دار عمرہ پیک کھری دیں اور پیک کے اندر چھپے کوٹ کو نوٹ کر لیں 03103263327 پر مسٹ کال دیں کال بیک آنے پر کوٹ درج کر کے اور آمدازی میں شامل ہو جائیں تو پھر چلتی رہے تم میں اور ایک کپ چھائے سوچ جب دل میں اترتی ہے تو نئے راستے بنتے ہیں یہی تھی افتداء ہماری جو دنیا میں اسلامیک بینکنگ کی بنیاد بنی سوار ہو یا سواری مکان ہو یا سرمایہ کاری اپنی جدت سے زندگی کے ہر موڑ کو ہم بابرکت بنا رہے ہیں برتری کی دوڑ سے سود مٹا کر زندگی میں بہتری لا رہے ہیں بس یہی ہماری جیت ہے دبائی اسلامیک بینک ریڈی فور دی نیو ہر نامان ہم نے ماں باپ سے سیکھا اور عمر اطاب اندیال چیف جسٹس اف پاکستان وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھی کھڑے میں ہے کہ ہم نے یہ آئین کا تقاضی پورا کرانا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو اس آدھار کی زیادہ اساسے ڈالر میں آئے تو اس کا مطلب کیا ہوا ڈالر اوپر جاتا ہے تو اساقڈار بھی اوپر جاتا ہے ڈالر نیچے جاتا ہے تو اساقڈار بھی نیچے جاتا ہے لیکن اگر ڈالر اوپر جاتا ہے اور اساقڈار اوپر جاتا ہے پاکستان نیچے جاتا ہے اور اگر ڈالر اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے اور اساقڈار بھی نیچے جاتا ہے تو پاکستان اوپر جاتا ہے یہ تو سی سو میں ایک دو دو الادہ پلنوں میں بیٹھے ہیں عصاق دار فائنینس منسٹر اور پاکستان کے عوام اور پاکستان یہ ایک کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے یہ کلیر کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے کچھ لوگ یہاں مظہر ہیں بزد ہیں کہ انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دینے اب الیکشن نہیں ہونے دینے اور انہوں نے یہاں غیر جمہوری حکومتیں رہنے دینی ہے کہ پنجاب اور سندھ میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں پنجاب اور خیبر میں دو اسیمبلیت تحلیل ہو چکی ہیں اب جب وہ اسیمبلیت تحلیل ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اب کوئی حکومت نہیں ہے وہاں نگرانو کی حکومت ہے نگرانو کی حکومت جو ہے وہ کانسٹیٹوشن کے تحت نوے کے دن کے بعد یعنی نائنٹی فرس ڈے کو وہ بالکل کوئی اس کی کوئی جواز موسیقی 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 نا سات رکنی نا پانچ رکنی نا چار تین نا تین دو نا وائلیشن ہوتی نا الیکشن کمیشن شیڈول دیتا نا دوبارہ واپس لیتا اور وہ الیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اختیار نہیں ہے سر آئین کی روح سے کہ ہم ڈیٹ دیں اس الیکشن کمیشن نے نئی ڈیٹ دے دی تو پھر اس کے بعد نہ پانچ نہ تین نہ دو تین اور نہ فائز حصہ کا بینچ کا فیصلہ آتا نہ ایک پھرتیوں والی قانون سازی ہوتی سارا کچھ نہ ہوتا کیا کیا آپ نے جو میرا کہنے کا مقصد ہے کیا یہ کہ آپ نے آپ کے آپ ہمیں کہتے رہے سمجھاتے رہے ہیں جب پی ڈی ایم کی چال رہی ساڑھے تین سال کے چھبیس نقاط جو تھے آئین کی بالا دستی پارلیمنٹ کی بالا دستی ووٹ کو عزت دو اسٹیبلشن سارے پروسیس سے نکالو یہ سمپل سی بات تھی آپ آئین سے بھاگ رہے ہیں آپ ووٹ کو عزت دو اسٹیبلشن کو نکالنے کا نہیں تھا وہ یہ تھا کہ ان سے ہٹے ہمارے ساتھ جائیں تو چلو وہ ایک کام پورا ہو گیا اچھا دوسرا بھی پورا ہو گیا کہ اقتدار میں آ گیا تیسرا یہ تھا کہ آپ نے الیکشن کروانے تھے اب آئین کو کیا پتا ہے کہ عمران خان مقبول ہے اور یہ غیر مقبول ہے آئین کو کیا پتا ہے کہ لیول پلنگ فیلڈ نہیں ہے آئین کو کیا پتا ہے کہ ترازو کا پلڑا پتہ نہیں اب اس وقت ہوا چال رہی ہے بارش ہو رہی ہے ایک نیچے ایک اوپر ہے تو بیسیکلی آپ بھاگے اور آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں بغیر کوئی لکھے کر رہے ہیں اور 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 پھر مزے کی بات سنیں مزے کی بات سنیں کہ سمپل سے ان کے ان کے دل کی آواز آگئی کہ جب جب سجاد علی شاہ تب تب تارڈ اتا تارڈ نے کہا ماں تیرے کران ارجن آگئے آئی تو دو ہیں کران ارجن دو تارڈ ہیں تو یہ خود اسی ستانوے کی کر رہے ہیں ان کو بڑے ایک گھاگ ہیں ماہر ہیں انہوں نے بنانا تھا متنازے اگر یہ ساتھ کی بات ہے کہ نائنٹی سیون جو ایک متنازہ تاریخ سمجھ جاتی ہے پاکستان کی اور کوئی پولیٹیشن کھڑیوں کے کہتا ہے کہ اس وقت بھی تارڈ تھا اور اب بھی تارڈ تھا تارڈ پہلے ایک تھا دو ہے ویڈیو سٹینڈ آپ کیا منصور کے ساتھ کھڑے کے جوڈیشل پروسس بات تو دونوں ایک تقریباً ایک ایک ہی کر رہے ہیں وہ کہتا ہے یہ پولیٹیکل معاملہ ہے ان کو گھونے نہیں چاہیے تھا لیکن اگر ہو بھی گیا تھا تو بتن طریقے سے بھی ہانڈل ہو سکتا تھا میرے خال سے میں لین کرتا ہوں جی منصور بھائی نے جو آرگیمنٹ دیا ہے اور بھی بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر فل کورٹ ہوتی تو اس ڈیسیجن کی کیونکہ کسی بھی جج صاحب کے لیے میرے نزدیک یہ کہنا مشکل ہوتا کہ آئین کی جو سکیم آف تینگز ہے اس کے اندر جو نائنٹی ڈیز الیکشنز کے لیے رکھے گئے ہیں اس سے تجاوز کی بات کرنا کسی بھی جج صاحب کے لیے بڑی مشکل ہوتی اور سبسیکوینٹلی اس ڈیسیجن کی جو ایکسیپٹیبلیٹی ہے وہ پھر اور سارے جتنے تمام سیاسی فریقین ہیں ان کے پاس گفتگو کرنے کی بات کرنے کی کوئی گنجائش رہنا جاتی اب بار رومز کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے میں نے یہ سوال کچھ اپنے کالیگ سے سینئر وکلا سے ان سے بھی پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ فل کورٹ بنانے میں سپریم کورٹ جو تھی یا چیف صاحب جو تھے وہ اس کی طرف انکلائنڈ نہیں تھے میں ایک سوال دوسرا بڑے سٹوپٹ سا سوال ہے بھائی سٹیلا کیوں تھا کہ حکومت اتنی انسسٹ کر رہی تھی کہ فل کورٹ بنانے کیا ان کو کوئی امید تھی میں نے پوچھا میں نے پوچھا انہوں نے مستفع بھائین بتائیں گے وہ ایکچول لیکن میں نے دو تین پی ڈی ایم والوں سے پوچھا کہ آپ کو کیا تھی انہوں نے کہا کہ پہلی بات سنیں کہ ہم نے کہ فل کورٹ بنائیں فل کورٹ بنے گا نہیں جیت ہماری دوسرا انہوں نے کہ فل کورٹ بنے گا دو تین جائج سہبان نہیں بیٹھیں گے جیت ہماری کہ فل کورٹ تو تیسرا فل کورٹ بن گیا سارے بیٹھ گئے تو پہلے آز خود نوٹس کہ یہ کیس ہے آز خود نوٹس والا چیف جسٹس کا اور پرانی باتیں کھلے گی اور پھر نئے چکر چلیں گے تو وہ بھی ہماری اگر وہ نہ ہوا تو پھر اسیمبلی ٹھیک ٹوٹی ہے نہیں ٹوٹی ہے نہیں وہ تو آئے گا وہ تو کسی نے نوٹ میں بھی لکھ دیا سارا کچھ ہوتا پھر کہتے ہیں تو یہ معاملہ ایتا لٹک جاتا اور بندیان صاحب نے جو ایک اطلاع ملی کہ جو چھوٹی والے دن سارے جائج سہبان سے آل موسٹ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ملاقاتیں بھی کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے یہ سمپل سا معاملہ آئین کا کہ آپ نے نوے دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں اس کے بعد فل کورٹ بنا لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے فائز عیصہ صاحب سے بھی میں ملا ہوں کوٹ میں وہ عرفان قادر کو بتایا کہ میں ملا ہوں انہوں نے دو تین پوائنٹس ہائی لیٹ ہائی لائٹ کی ہیں تو ہم نے کہا ہم اس پہ جلد ملتے ہیں کرتے ہیں لیکن چونکہ سوٹ یہ کرتا تھا یہ سارا کچھ جمعہ تفریق کرتا تھا اس لئے آنا تھا اور یقین کریں اگر یہ اس طرح بھی ہوتا تو پھر بھی پی ڈی ایم نے اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال لینا تھا اور پھر بھی اس طرح یہ سیاسی ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ کے لئے میرے خیال میں اب تو کافیے تک یہ بات آبیس ہو گئی ہے جس طرح بات میں چھے رکنی ایک اور بنچ بنا تھا جسے کازی فائل جیسا کے حوالے سے اسی کے اوپر کئی تجزیہ کار اب یہ بات کر رہے ہیں لیکن میرا دیکھئے تھوڑا سا جو پوائنٹ تھا بھٹی صاحب سے اس کو ایڈ کر دیجئے گا کہ دونوں سائیڈ سیاست سیاسی تھی آپ کے خیال میں کیونکہ ایک سائیڈ پر بڑے کھلیام کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ فلانا کوٹ ہے تو ڈیوائیڈ پر بھٹی صاحب ہے جس کی وجہ سے پھر یہ سب کچھ ہوا دیکھئے قتل بھی ہو جائے نا اگر قتل بھی ہو جائے ایک شخصا ایسا سیریل کررہ رہا ہے لیکن بھٹی صاحب یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ دیکھیں ہوا کیا تھا جس کی وجہ سے پھر یہ سب کچھ ہوا دیکھئے قتل بھی ہو جائے نا اگر قتل بھی ہو جائے ایک شخصا ایسا سیریل کررہ آپ کو مل جائے جس نے دس قتل کیے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پولیس مقابلے میں اڑا دینا ہے چونکہ اس نے دس قتل کیے ہوئے تھے پاکستان کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو کوٹ آف لاک اندر پیش کرنا ہے فی ٹرائل دینا ہے فی ٹرائل دینا ہے اگر وہ سیریل کررہ بھی یہ کہہ دے کہ جناب یہ جو کوئی جج صاحب ہیں مجھے اس وجہ سے اعتماد نہیں ہے تو تو یہاں پہ بھی اگر میں میں اس میں تو کوئی دور رائے نہیں ہیں میں نے شروع میں یہ آگومنٹ دیا کہ نائنٹی ڈیس میں ہونے ہے حالت ہے اب نون لی کہتی ہے کہ جی نہیں ہے انہوں نے دینے ہی ہم نے کرنے ہی دینے لیکن ان کا مو بند کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ تھا کہ آپ کہیں اچھا دی اس میں اقراض ہے آجیں پھر فل کورٹ بھی بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد مجھے صرف اس بات کا شک ہے یا میں صرف شک کا اظہار کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر فل کورٹ بنتا اور اس کے بعد ظاہری بات تو تو میڈیا is sitting over there a public trial is going on اور اس کے بعد جو دیگر ججز کی جانب سے remarks آتے ہیں کہ دیکھئے اس سے پہلے جو یکم مارچ والا فیصلہ آیا تھا اس میں اثر منرلہ صاحب نے صرف ایک کفہ کومنٹ کیا تھا کہ ہم نے بھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اسیمبنی آرڈ جس طریقے سے توڑی گئی ہیں کیا وہ ٹھیک تھا کہ نہیں تھا but then اس کے بعد وہ پورا process vanish ہو گیا اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوئی کوئی deliberation نہیں ہوئی کوئی argument نہیں لیے گئے it was totally vanished on the scene تو کوئی کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس بات کا شک تھا کہ اگر فل کورٹ بیٹھ گیا تو کہیں یہ case جو ہے کسی دوسری طرف نہ چلنا شروع ہو جائے میں میری apprehension صرف یہ ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے یہ بات اب ایسے یہاں پہ کر چکے ہیں کہ جو اثر من اللہ صاحب کے ریمارکس کی جو آپ نے بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ ٹوٹی ٹھیک تھی یا نہیں ویسے یہ بتا ہے کہ جو صحیح ٹوٹتی ہیں وہ کیسے ٹوٹتی ہیں یہ بتا یعنی اس کو کوئی دو بندے پرد کے دیکھتے ہیں میں ایک بات مانتا ہوں میں یہ میں آپ کو اپنا ذاتی موقع دیا we are in a political system in a political democracy ہم نے یہ right دیا چیف منسٹر کو چیف منسٹر کسی political party کا نمائندہ ہے اس political party کا ایک لیڈر ہے وہ لیڈر آج ابھی اٹھ کے کہے کہ اس وقت باہر دھوپ ہے پوری party کہتی ہے سر باہر دھوپ ہے سو یہ برائے مئرمانی ان چیزوں میں جانا چھوڑ دے کہ یہ ٹوٹی ٹھیک تھی یہ بنی ٹھیک تھی یہ جوڑی ٹھیک میرا پھرس میں mind apply ہوا یا نہیں apply ہوا میں کہا صحیح ٹوٹتی کیسے ہیں صحیح کیسے ہیں پارٹی کا سربراہ باہر سے بیٹھ کے اسمبلی توڑ سکتا ہے میں اگری کرتا ہوں کی بات سے کوئی اور right ہونا چاہیے چل بات complete ہونے سے بالکل right ہونا چاہیے لیکن پھر دوسری جگہ پہ party کے سربراہ کو آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے اس کو یہ right دے رہے کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ لوگوں نے اندر جا کے vote کس طرح دینا ہے کیا یہ جاتی نہیں ہے کیا یہ difference نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ دیں اس کو party کے سربراہ کا بالکل سوال نہیں ہے یہاں پہ میں اس کے اوپر بات کر دوں جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ کا constitution بہت واضح طور پر لکھتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی ایڈوائس پر ووٹ پڑے گا very clearly اور اسی بات کو سپریم کورٹ نے hold کی اپنے فیصلے میں کہ party نے کیا ایڈوائس کی وہ پارلیمانی لیڈر کی طرف سے ویسے یہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ سے disconnect ہو چکی ہے دیکھیں کیوں کہ پارلیمانی پارٹی پارلیمانی پارٹی صوبوں میں کچھ اور ہوگی اس کا پارلیمانی لیڈر کوئی اور ہوگا مرکز میں کوئی اور ہوگا ایک چیز سنیں سنیں اتزاز صاحب نے اس کی explanation یہ دی تھی this is the grandfather clause as he said اس نے کہا یہ کیونکہ local level پہ political level پہ ایک لیڈر ہوگا اس نے فیصلہ کرنا ہے ووٹ کہاں ڈالنا ہے لیکن اگر آپ اس کی بات نہیں مانتے تو پارٹی کا سربراہ یہ فیصلہ کرے گا کہ میں نے اس کے خلاف reference بھیجنا ہے یا نہیں اور پھر وہ کیونکہ grandfather clause meaning he is the head guy کوئی سوچے گا اس کی مجبوری تھی کوئی تعلق داری تھی یا اصول کی بنیاد پر وہ convince کر لے اس کو سو constitution کیا کہتا ہے constitution کہتا ہے پہلے case میں کہتا تھا پالیمانی پارٹی اس case میں کہتا ہے chief minister نے ہے advice بھیجنی ہے governor کو governor نہیں مانے گا اور تالیس گھنٹے میں automatic assemblyیاں تحلیل اب problem یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر یہ add کر دیں ہاں جی کیا یہ اختیار chief minister کا ہے ہاں جی لیکن اس کو پھر آپ سوال اٹھانے جو کر دیں وہ کس کے کہنے پر کرے گا کیوں اس نے بلوچستان میں اچھا نہیں یہ ایک اور پارٹی یہاں پر اگر بانے صرف ایک مقصہ add کرنے کی جازت دیں گے وہ چپ چلے گے ایک دفعہ اندر وہ چار بندے صرف میری بات سن رہی ہے ایک دفعہ چار بندے ایم پی ایس چلے گئے بلوچستان assembly میں طریقہ انصاف کے اس کے بعد اب اس کا عمران خان سے کوئی لینا دینا نہیں وہ چار بندے تو بھی آپ اس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے vote کیس طرح ڈالنے جی جی آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک ایک بات آپ نے کہا ہوا ہے کہ نو کانفیڈنس کے لیے اتنے لوگوں کا سگنیچر ہونا لازم ہے کوکر صاحب دیکھیں ایک اس میں تو کوئی دو آرائی نہیں ہے کہ یہ ایک ڈسکریشنری پاور دی گئی ہے چیف منسٹر کو اور اس کا جب بھی ایکسسائز ہونا ہے اس کا ایکسسائز پولٹیکل اور سیاسی حالات میں ڈیٹرمن کرنا ہے اور تب جا کے یہ کلاوز انوک ہونے اور یہ رائٹ ایکسسائز ہونے لیکن یہاں پر ایک اہم نکتہ یہ پیدا ہوتا ہے اور میں اس کانفیڈنسیشن میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیا کسی سیاسی جماعت نے ڈیزولوشن آف پروونشل اسیمبلیز کیا انہوں نے چیلنج کی کسی جماعت نے چیلنج نہیں کی ان کی لیگل ٹیم اگر جو کوئی بھی ہیں اور بہت سے اچھے وکلا ان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہے لیکن کسی کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آیا کہ یہ ڈیزولوشن آف اسیمبلیز یہ جو بات میں اٹھائی جا رہی ہے اور پبلک نیریٹیف میں اٹھائی جا رہی ہے تقریروں میں اٹھائی جا رہی ہے کہ وزیراعلا نے عمران خان صاحب نے حکم دیا اور اسیمبلیاں تحلیل کر دیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آئین کی یہ روح نہیں ہے اور فلانا 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 آپ نے یہ چیلنج کیا نہیں کسی جماعت نے چیلنج نہیں کیا اور بٹ ہیونگ سیڈ بلاول صاحب سے بہت سکتا ہے میں کہا کہ مراد علی شاہ کر دیں وہ خود سے کرے گا بلاول کہے گا بلاول کہے گا سیمبلی توڑ دو کسی مائی کے لال میں امت ہے میں نہیں توڑ دو بلاول صاحب کہے گا آپ ریزائن کر دیں سارے کوئی کہے گا میں ریزائن نہیں کر سکتا بلکل اسیمی کیا ہے اسیمی کیا ہے ہم دائکوٹومی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی کیسے ہمیں نیت دوگ ڈھونڈنی ہے کسی میں ہم نے کچھ اور ڈھونڈنا ہے let's go by what the having said all of this the bigger question before us is کہ یہ جو آج باقی پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہے ہیں اور جو یہ گفتگو ہے کہ ججز کی اوپر فیصلہ دینے کی وجہ سے کیونکہ فیصلہ پسند نہیں ہے تو ریفرنسز فائل کیے جائیں گے ہم we are looking forward to کازی فائزیسا صاحب's chief justice ship منصور علی شاہ صاحب کہ وہ ایک توقع ہے کہ وہ بھی ریفارمز لے کے آئیں گے آج میں بلاوان صاحب کی تقریب کی بات سوچا تھا بھٹو صاحب کو جسٹس فائزیسا صاحب دیں گے تو آگے آنے والے کوئی جو ججز ہیں chief justices ہیں کیا ان کو کوئی کام کرنے دے گا اگر یہ آج رسم پڑ گئی اچھا ایک اور بھی ہے ایک اور بھی تو صرف تین مہینے کی بات کریں سپٹیمبر میں بندیال صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے اس کے بعد قاضی فائزیسا صاحب نے آنا ہے اگر ان کے کوئی فیصلے کسی کو پسند نہیں ایک جملہ دو جملے میں نے منصور گیا جانب ایک تو جو مصطفیٰ بائین کا چیلنج نے کیا دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے مین آرگومنٹس تھے فانڈس امن و امان مردم شماری حلقہ بندیاں chief justice کو کہنا پڑا کہ آپ نے تو کچھ دیئے ہی نہیں اس پہ convince کریں نمبر ٹو نمبر تری یہ جو اسمبلی صحیح ٹوٹی ہے یا نہیں جو ایک آقا کو جماعتوں سے جمہوریت ختم کر دی ایک آقا باقی سارے غلام یہ مسلم لیگ نون لائی تھی قانون جب اسمبلی میں لائی تھی سب پارکے ایسے ہی ہیں نہیں جب یہ قانون بننے لگا تھا اس وقت ایک کشمالہ تارک تھی جو اٹھ کے تو بول رہی تھی کہ یہ ہاتھ کاٹ دیں گے جعوید حاشمی ساد رفیق اینڈ کشمی تین کالے تین کالے اچھا یہ سارا اس وقت بھی اچھا پھر اس کو چیلنج کوئی تیسری بات ہے کہ یہ بھی باتیں اسلامباد میں ہو رہی ہیں کہ ایک چیف جیسے جائے گا دوسرا آئے گا اور دو سال الیکشن ملتوی ہو جائیں گے یہ کیوں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں ایمرجنسی کیوں مارشال لا کیوں یا اپسلوٹلی رہی منصور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں پچھلے اس کی آرگومنٹ کی بنیاد پر آپ کا خیال ہے پاکستان میں جو ہماری پولٹکس ہے کیا لیڈر کی مرضی کے بغیر کوئی اسیمبلی ٹوٹ سکتی ہے کیا کوئی استیفہ دینا ہو نہیں بلکل نہیں اور میں اس میں جہاں تک پرویز علیہ صاحب کا اسیمبلی اگر آپ اس کونٹیکس میں بات کریں تو میں بلکل پرویز علیہ صاحب نے جو اسیمبلی ٹوڑی میرے خیال میں بلکل صحیح ٹوڑی ہے اور میں اس کے اوپر جب مسلمی قنون کے کوئی بھی جو لوگ اس کے اوپر آرگومنٹ پیش کرتے ہیں میں کہتا ہوں جی آپ بلالیں پرویز علیہ کو ابھی بلالیں آپ سپریم کورٹ میں لاکے کھڑا کرتے ہیں ان کو لیکن ان کو لاکے کھڑا کریں وہ تو خود آج تحریک انصاف کے صدر ہیں اگر میں آپ کو اس میں ایڈ کر دو اس میں ایڈ کر دو دیکھیں ان کا آرگومنٹ جس کو استعمال کیا جاتا ہے جب انہیں نے کہا فوات جیل میں جلدی چلا ہے تو اسیمبلی بچ جاتی اس کا مطلب کیا ہے کہ دو رائے تھی ایک رائے پرویز علیہ صاحب کی تھی کہ اسیمبلی نہیں ٹوٹنی چاہیے ایک فوات چودری ٹائپ کی رائے تھی کہ اسیمبلی ٹوٹنی چاہیے فوات چودری ٹائپ کی رائے پارٹی میں پریویل کر دی اس کا مطلب کہ کسی ایک شخص نے فیصلہ نہیں کیا پرویز علیہ کی بات سکتہ نہیں لگتا کہ پارٹی کے دو میں آپ کو بڑے بسوک سے بتا سکتا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اصل کانٹیکس جو سٹارٹ ہوا تھا اثر من اللہ صاحب کے ریمارک سے سٹارٹ ہوا تھا کہ وہاں پہ آئی نا ایک کلیبریشن آئی مجھے لگتا سرک کئی دفعہ ہم کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں اپنے نظام کے اندر ایک سیمپل چیز کو ہم دیکھیں سکسٹی تری اے جس طرح بار بار کہا جا رہا ہے سکسٹی تری اے کا آپ ووٹ ڈالیں گے پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ فیصلہ ہونا تھا آپ نے فیصلہ ہی کر دیا کہ آپ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ اسیملی توڑیں گے تو پھر اسیملی کے ساتھ یہ ہوگا آپ کہہ رہے ہیں اسیملی توڑ سکتے دوسرہ دوسرہ لیٹرس آف کنفیوشن کیوں ڈالتے ہیں تو اسی لیے بہتر نہیں تھا صرف اس لیے بہتر نہیں تھا کہ پھر فلکورٹ بن جاتا اس پہ تو کوئی میرا خیال ہے تین بندوں کو تو کوئی اختلاف نہیں بٹی صاحب کو بھی کوئی اختلاف کوئی نہیں پہلے دن سے اس کا دیکھیں جس چیز میں ایک رائے کسرت رائے ہو جائے اس میں ویسے بھی فائدہ ہی ہو جائے کسی چیز میں گن پڑھ رہا ہو تو جس پہ اگر اس طرح کا کام ہو جائے اس میں ساروں کا فائدہ ہو جائے ہم نے تو ہر وقت کہا کہ فلکورٹ بن اچھا پرویز علاہ کی ویسے رائے تین پوئنٹ کہ کیا عمران خان کو جو انہوں نے زمان پارک میں دیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہ توڑیں کیوں نہ توڑیں انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ نگران سیٹ اپ غیر جانب دار